اسلام علیکم سکس کلاس امید ہے کہ آپ سب خیالیہ سے ہوں گے آج اردو کے لیکچر نمبر ساتھ میں ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر چار ملکہ کوحسار مری تو سب سے پہلے سٹوڈنس جن بچوں نے ابھی تک کس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے جی تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف ملکہ کوحسار مری بکس اوپن کر لیں جلدی سے جی سٹوڈنس سبق نمبر چار ملکہ کوحسار مری آپ لوگ کو مری کا تو پتہ ہی ہوگا پتہ ہے آپ کو یہ اسلام آباد اور راولپنڈی جن کو جڑوا شہر کہا جاتا ہے ان میں راولپنڈی جو شہر ہے اس کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریبا ایک ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے یعنی مری جو ہے وہ راولپنڈی سے تھوڑا ہی دور ہے مری جو ہے وہ ایک خوبصورت پہاڑوں پر مشتمل اور برف سے ڈکا ہوا شہر ہے جہاں پہ زیادہ تر جو وقت ہے اس کے اندر برف باری ہوتی رہتی ہے اور کم وقت جو ہے برف پگلتی ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے لیکن مری چونکہ لیکن مری چونکہ پہاڑوں پر مشتمل ہے اسی وجہ سے دیکھیں اس کا نام بھی ملکہ کوحسار کوحسار کہتے ہیں پہاڑ کو ٹھیک ہے تو ملکہ کوحسار یعنی دلکش خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے اس کو نام دے دیا گیا ہے ملکہ کوحسار جی تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ یہ شہر جو ہے بلندی پر واقعہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ تھندک بہت زیادہ ہوتی ہے اور پاکستان کے باقی علاقوں میں جب بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ موسم خوشگوار ہوتا ہے اور بہت تھنڈی ہوایں چال رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بہت سے جو سیاہ ہیں جو بہت سے لوگ ہیں وہ سیرو تفریق کے لیے مری کرو کرتے ہیں اور کافی دن یہاں پہ گزارتے ہیں اور اس سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانہ ہو جاتا ہے یعنی جب باقی علاقوں میں جیسے کہ ہم لوگ پنجاب کے علاقے میں رہتے ہیں تو پنجاب میں جب بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہوتی ہے تو مری میں موسم بہت اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے سیاہ ہیں وہ مری کی طرف جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کی دونوں طرف مجود چیڑ اور سنوبر کے انچے انچے اور خوبصورت درخت سیاہوں کو خوشاند کیت کہتا ہے یعنی اس کے راستے میں دونوں طرف جو ہیں وہ درخت لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے گا بچو یہاں پہ انہوں نے مری کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں جب وہاں برس گیر پاکو ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج سامراج کہتے ہیں حکمرانوں کو کہ حلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہی یعنی انہوں نے بھی انگریزوں کے حلاف جنگ لڑی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا یہ علاقہ فتح کیا تھا حاصل کر لیا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے گا انہوں نے بتایا کہ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا قدار نمائی رہا پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چوننے کا شرف حاصل ہوا ان میں مری بھی شامل ہے انیس سو سن چھالیس میں قائد اعظم حمد علی جناہ مادر ملت فاطمہ جناہ کی ہمراہ تشریف کشمیر سے ہوتے میں مری تشریف لائے اور مری کے مروف جی پی او چونک خمیہ فرزندہ نے اسلام سے خطاب کیا اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مری ایک مرکزی سرکت جسے مال روڈ کہتے ہیں مال روڈ کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ پنڈی پوائنٹ کشمیر پوائنٹ اور باغی شہیدہ بھی قابل دید مقام آگئے ہیں یہ سارے مقام ہیں یہ مری میں مجود ہیں مری میں چیئر لیفٹ اور کیبل کار یہ دیکھیں یہ انہوں نے دکھائی ہوئی ہے چیئر لیفٹ بچے بڑے جوان چیئر لیفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں دیکھنے بچوں بہت پیارا لگ رہا ہے تو دیفنیٹی اس کو اس کے پر بیٹھنے کا اور اس کو گھومنے کا تو بہت ہی مزا آتا ہوگا یہاں پہ دیکھیں انہوں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ جب بھی جو ہیں وہ چاہیں اس کی سیار کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہت سے سیار جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو آج ہم نے بہت ہی مزے کے لیسن کو پڑا تو انشاءاللہ جب آپ لوگ اس کی سیار کریں گے تو آپ کو یہ لیسن ضروری آدائی آئے گا جہاں رہیں خوش رہیں اللہ حافظ